بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اللہ تعالیٰ فرمائیں آمین تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے کچن میں کیا سپیشل بنا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکیں جی تو آج ہم بنا رہے ہیں مزے کے پٹیٹو سٹکس تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیٹو سٹکس کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں اور ان کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے جی تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس آلو جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں تو آپ جتنے چاہیں آلو کو بوائل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو چھیل کے اچھی طرح سے دھو کے پھر آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پہلے پورا دیکھا کریں اور اس کے بعد پھر کومنٹس اور لائک کیا کریں تینکیو سو مچ جی تو جیسے ہی آلو بوائل ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم ان کو کر لیں گے میش اس طریقے سے اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے میش کرنا ہے اندر کوئی بھی لمس نہ رہ جائیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے کالی مرچ اور نمک اور یہاں پر ہمارے پاس ہے کون فلار ٹو ٹیبل سپون اور آلو اس طریقے سے نرم سے ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کالی مرچ اور نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کون فلار جی اب اس سارے مکسچر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون آئل جی ون ٹیبل سپون آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے جس طرح آپ کو ایزی لگے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل اچھی طرح سے میش ہو جانا چاہیے جی تو جب تک ہمارا مکسچر تیار ہو رہا ہے تب تک ہم ایک پری ہیٹیڈ پین لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور یہ تب تک ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اچھی طرح سے جی تو آپ نے اس طریقے سے پٹیٹو سٹکس تیار کر لینی ہے اور اب ان کو کر لیں گے ہم فرائی اور جیسے ہی یہ تھوڑی سی گولڈن براؤن سی ہوں گی پھر ہم نے ان کی ایک سائیڈ کو چینج کر دینا ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پٹیٹو سٹکس ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اب میں آپ کو ان کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی یہ ہماری پٹیٹو سٹکس بلکل ریڈی ہو چکی ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس پہ ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ فر وچنگ اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا